ہم لوگ کو ایک بڑی عدبو چیپ لگتی تھی کی گھر میں کسی کے اتنے سارے کمبل رجائی نہیں ہوں گے گھر میں کسی کے گھر میں اتنے زیادہ کمرے نہیں ہوں گے لیکن چاہے پانچ آدمی آئیں چاہے پچاس آئیں سو جاتے تھے سب آرام سے پس تکیہ جمین پر بیٹھنا سب کا اس میں چاہے گورنر صاحب آئیں چاہے کوئی پیون آئے ان کا چپ راسی آئے تو وہ بھی بیٹھے گا کوئی بڑے آئے تو وہ بھی بیٹھے گا سب ایسی ہی ہوتا تھا تو اپنے ساتھ پرشاد یا کوئی زیادہ پھلول کے بڑے سامان لے کے آئے آچہ ہم لوگوں کو چونکہ معلوم تھی ہے گرامر کیا ایسے لوگ آتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہم چڑھائیں یہ کریں وہ کریں کہ یہ کچھ مہراج اس میں سے کھا لیں اور پرشاد بن جائے گا اور پھر ہمیں مل جائے گا وہ کر دیں گے ایک لیڈی کوئی گریب کھڑی تھی بہت تھی دربل اور بہت کمزور اور وہ ایک چھوٹا سا برطن گاؤں کا تھا گاؤں کی لیڈی تھی بہت پور کونے میں کھڑی تھی بھیڑ بہت تھی کمرے میں مہراج نے آواز دی ارے ماں کیا کر لائیے تو میرے لیے لالا موپ لگی ہے مجھے بہت جوڑ سے اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا کٹوڑ دان لیا اس میں روٹی رکھی دیا کوئی چیز رکھی تھی انہوں نے سبجی کھائی کھائی مہراج جی بڑے آدمی کے گروہ تھے بڑے بھکتوں کے گروہ تھے بھاگوان تھے یا عام آدمی ان کی عزت کو پار کر کے ان کے چڑھنے پر سکر پاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ بھکتو ارے بڑے آدمیوں کے مہراجہ ہیں کیا عام آدمی ان کی پہنچ میں آ پاتا تھا ہمیں نہیں معلوم معلوم ہے ہم آج ایسے بھکت سے ملواتے ہیں جنہوں نے دیکھے ہیں وہ باقیا جنہوں نے ان پلوں کو جیا ہے مہراج جی کے چڑھنے کو دبایا ہے اور مہراج جی سے باتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے ستسنگ کی باتیں تو کہیں ہوتی بھی ہیں جن سے ہسی چھٹھولی ہوتی تھی مراج جی خود بچہ بن جاتے تھے ہے نا تو آپ آج مل رہے ہیں پوچھئے رمیس محلوترہ جی سے دادا پڑام بہت بہت پڑام دادا آپ کے گھر پر عام آدمی سے لے کے خاص آدمی آتے تھے عام آدمی ایسے بھی کہ جن کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی تھی اور بیوائیاں ہوتی تھی دین ہین دسا بھی ہوتی تھی اور آپ کے یہاں مکہ منتری بھی آتے تھے راجی پال آتے تھے آئی ایس افسر آتے تھے تو جو میں نے دیکھا ہے کہ مہراج جی کا ایک کمرہ آپ کے گھر میں ہے وہ پوری طرح سے آج بھی بیوستہ تھے اوپر ہم نے دیکھا ہے ابھی جلدی میں دیکھا ہے تو بہاں جو کوئی بیوستہ تھی کہ آئی ایس آئے گا تو یہاں بیٹھے گا راجی پال آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے مکہ منتری آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے کیا ہوتا تھا کیسے بیٹھتے تھے ہمارے گھر میں اوپر جو دو فلور پہ ہے نیچے جو فرسٹ فرسٹ فلور تھا یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں نا آپ کے گھر کا فوٹو ہے ٹھیک ہے فرسٹ فلور پہ تو ہمارا ہم لوگ فیملی مدر رہتی تھی ہم لوگ بھائی بین سب رہتے تھے فادر ہمارے اوپر سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے اوپر تین رومز تھے اور بارہ بھائی دس کے سمجھ لیجئے بہت بڑے کمرے نہیں تھے ہال نہیں تھے لیکن وہ تین کمروں میں نہ معلوم کتنے آدمی سمجھ آتے تھے آج تک سمجھ نہیں آیا ہم لوگ کو ایک بڑی عدبو چیپ لگتی تھی کہ گھر میں کسی کے اتنے سارے کمبل رجائی نہیں ہوں گے گھر میں کسی کے گھر میں اتنے زیادہ کمرے نہیں ہوں گے لیکن چاہے پانچ آدمی آئیں چاہے پچاس آئیں سو جاتے تھے سب آرام سے اور کسی کو ٹھنڈ نہیں کسی کوئی ڈیمانڈ نہیں جو کمبل کمبل نیچے سے جاتے تھے مدر دے دیتی تھی اوپر ہمارے ہم لوگ پہنچا دیتے تھے سارے لوگ ایکوموڈیٹ ہو جاتے تھے اور یہ اتنی عجیب بیوستہ ہوتی تھی اور بلکل آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا آپ سے ایسی عدبت تو ہوتی تھی اور ایک آپ جو بات چھوٹے اور بڑے کی بتا رہے ہو وہ میں سمجھاؤں ہوں آپ کو وہ تو ایسا تو کھر کبھی ہوا ہی نہیں ان کمروں میں فادر ہمارے ایک کام کرواتے تھے کہ سوفے ہوفے اور یہ جتی کرسیاں بڑی ہوتی تھی سب نکلوا دیتے تھے اور ایک گلیچہ یا کوئی دری وہ کمرے میں بچھا دی جاتی تھی اور ایک تخت پڑا ہوتا تھا اس پہ مہراج بیٹھتے تھے یہ ہمیشہ جب بھی آئے مہراج اوپر کے فلور پہ یہی ہو جاتا تھا اور ارینجمنٹ میں سارے لوگ اپنے پس تکیہ جمین پہ بیٹھنا سب کا اس میں چاہے گورنر صاحب آئیں چاہے کوئی پیون آئے ان کا چپراسی آئے تو وہ بھی بیٹھے گا کوئی بھلے آئے تو وہ بھی بیٹھے گا سب ایسی ہوتا تھا کوئی بھی ڈسکورنیشن نہیں ملکہ آپ کو بڑا انٹریسٹنگ قصہ بتا ایک بار ایسا ہوا کہ کیچی کی بات ہے یا شاید لکھنو کی بات ہو اتنا مجھے دھیان نہیں ہے لیکن کسی نے ایکچولی مہاراج کے درشن کرتے تھے جب تو لوگ پیر دباتے رہتے بیٹھ جاتے تھے کوئی کبھی کچھ لے آتا تھا سنترہ لے آیا یا کوئی کیلہ لے آیا کوئی جیسا جس کی وہ ہوتی تھی میٹھے کا ڈبا لے آیا کوئی چڑھاتے تھے مہاراج کو پرشاد آ گیا تو کافی لوگ بڑے جیسے آئے آپ نے بتایا کہ کچھ اپنے گاڑی میں آ رہے ہیں اور کار سے اترے ہزبنڈ وائیف اور کافی پرتشت دکھنے والے پیسے والے جیسے ہوتے ہیں دکھنے والے نہیں ہوں گے بھی جی 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 تو وہ مہاراج کو آتے تھے تو اپنے ساتھ پرشاد یا کوئی زیادہ پھلول کے بڑے سامان لے کے آئے آچھا ہم لوگوں کو چونکہ معلوم تھی ہے گرامر یہ ایسے لوگ آتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں یہ کریں وہ کریں تو ہم لوگ بڑے سکتہ سے دیکھتے رہتے تھے کہ مہاراج کا کیا ریاکشن ہوں گا ہم لوگ جانتے تھے کہ مہاراج جو ہے نا وہ کبھی کوئی کسی بھی میں فرق نہیں دیکھتا ہے بہت اچھی طرح ہم لوگ جانتے تھے یہ بات بہت ٹوکری لے آو چاہیں کھا لیا چاہ لیا کچھ نہیں آو جی وہ آیا سامان انہوں نے اپنے وہ کوشش کر کے وہ مہاراج کے پیروں میں رکھا تو مہاراج نے اس کو ایک طرف ہٹا ہو لے اور رکھ لو اب وہ آدمی کے دماغ میں دویدہ تھی کہ یہ کچھ مہاراج اس میں سے کھا لیں اور پرشاد بن جائے گا اور پھر ہمیں مل جائے گا وہ کر دیں گے اس کو کوئی مہاراج نے ریاکشن نہیں دیا اپنے بات کرتے رہے اسی مجاگ کرتے رہے ایک لیڈی کوئی گریب کھڑی تھی بہت تھی دربل اور بہت کمزور اور وہ ایک چھوٹا سا برطن گاؤں کا تھا گاؤں کے لیڈی تھی بہت پور تھی وہ کونے میں کھڑی تھی بھیڑ بہت تھی کمرے میں سائیڈ میں کھڑی تو اس کو بلکہ یہ شرم آ رہی تھی ہم کیسے دیں جب اتنے ٹوکرے ہو کرے بڑے لے کے لوگ پھلول یہ سب لے کے آ رہے ہیں تو مہاراج نے آواز دی ارے ماں کیا کر لائیے تُو میرے لیے لالا بھوگ لگی ہے مجھے بہت جوڑ سے کیا لائیے تُو میرے لیے بنوائے نہیں تُو نہ کچھ لا جلدی دے مجھے تو بھوگ لگی ہے ارے وہ عورت سمجھ بھی نہیں آیا اس کے کی وہ لیڈی کیا کرے اور میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں اس کا کوئی کسی کسان کی پتنی ہوگی جرور بہت ہی نردن تھی وہ لیکن مہاراج کے بھکتوں میں سے تو کوئی مطلب ہی نہیں کی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا ایک مکہ بات یہ تھی کی اس کو آئی انہوں نے لیا وہ برطن اس میں سے اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا کٹوڑ دان لیا اس میں روٹی رکھی دی یا کوئی چیز رکھی دی انہوں نے سبجی کھائی کھائی اور پھر تو آپ سمجھ لو کہ ہم لوگوں دیکھ کے ہم سمجھ گئے کہ دیکھو کتنی ان کی لیلا ہے ہے وہ اس بات کا اس آدمی کو پھر محسوس ہوا ہوگا جرور اپنے دل میں کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ کتنی بڑی چیز کسی کو چڑھا دو کچھ کر لو اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا ہے آپ کو اردہ میں اپنے پریم رکھنا پڑے گا اور وہ جو پریم ہوتا ہے وہ اپنے آپ عیشور کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہم نے اپنی سمجھ میں کبھی نہیں دیکھا ایسا جس میں ہمارے گھر میں یا کہیں دوسری جگہ جیسے ہوتا ہے مندروں میں آج بھی ہوتا ہے جو بڑے عوضے کا آدمی ہے کوئی ہے دوسرا جس کے پاس جرا کانٹیکس ہیں وہ اندر چلا جاتا ہے گھر کے پاس بھی چلا جائے گا وہ کہے گا ایک سپائی ساتھ میں ہوگا وہ آگے لے جائے گا چونکہ بھگوان بولتے نہیں ہیں مندر میں تو اور وہی صاحب یہاں ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہم نوہوں نے گھر میں ہو رہا دیکھا نہ کہیں دوسری جگہ بہت باستوکتہ کی ایک ایسی تصویر جسے دادا نے بلکل صاف کر دیا کہ مہارات جی کیسے بھوگ لگاتے تھے مہارات جی کو کس طرح سے آپ بھوگ لگائیں یہ بھی دادا نے سپسٹ کر دیا کیونکہ اگر آپ تہے دل لگاتے ہیں آپ اپنے روب اپنے رتوے اپنے پیسے میں اگر یہ چاہیں یہ مانب دلیلہ کی بات ہے آپ کے سمجھ کی بات ہے آپ نے دیکھا ہے یہ کہ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں ایک دھناڈ وقتی لاتا ہے فل ٹوکری مٹھائی جو کچھ بھی لاتا ہے لے لی اور اس کی اچھا رہتی ہے کہ مہارات جی اس میں سے تھوڑا سا پال ہے اور وہیں دوسری جگہ کیا ہوتا ہے کہ محلہ کھڑی ہے اور اس کے جو پہلے کیا اس کو کہیں آپ سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے ہم تو کٹورا کہیں گے پہلے بیلا چلتے تھے کیوں سب بیلا یاد ہے جو کٹورا بڑا پلین ٹائپ کا ہوتا تھا اور وہ چلتے تھے اور ان میں روٹی لے کے آئی ہے اور سکچہ رہی ہے کہ ہم ایسے بات آور میں دیں کہ نہ دیں یہ لیں گے کہ نہیں لیں گے مجھے کیا کمنا چاہیے بھئی دودکار بھی ہو جائے گی اور مہارات جی کہتے ہیں بڑی بھوک لگی ہے تو آپ بھی جب کبھی پھوک لگائیں مہارات جی کو تو مہارات جی کہہ بیٹھ ہیں کہ ہمیں بڑی بھوک لگی ہے سمجھ رہے ہیں اور آج پھر ایک بار ثابت ہوا ہے میں نے نہیں کیا یہ دادا نے کیا ہے کیا کہ عام اور خاص کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں وہاں ہوتے تھے تو مہارات جی کے بھکت ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب آپ اپنے آپ کو مہارات جی کو سمرپت کرتے ہوئے اسی طرح سے ایک تار نہ عام ہیں نہ خاص ہیں سب کے سب بھکت ہیں یہی شب کامنا ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں اور جہاں جاتا ہوں وہاں بھی کہتا ہوں اور اس سرنکھلا میں اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ بھوگ کیسے لگائیں اور عام آدمی خاص آدمی کے انتر کو کیسے مٹائیں تو آپ کو مہارات جی مل جائیں گے چل پڑے لہم لہم